موسیقی کسی کا حق نہ مار بیٹھنا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی بلشت بھر زمین بھی دبا لی تو قیامت کے دن دبائی گئی زمین کے برابر سات زمینوں کا توک اس کے گلے میں پہنایا جائے گا آغاز کرنے سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر کورونا و باقی مدنزر حکومت کے حکمات کے مطابق ریاستی وزیر پریشان ریڈی زلے کریکٹر میں ای فائلنگ کا کیا افتتہ زلے کریکٹر سین آرین ریڈی کی پہلی ڈیجیٹل دستخط زلے میں بھاری بارش روز مردہ زندگی پر پڑا اثر کئی کاروبار تھپ ریاستی وزیر کیٹی آر خابل ترین شخصیت حکومت ریاستی باگ دور سنبھالنے کے لیے ان کی خیادت بہت ضروری رکنہ اسمبلی شاکل آمر کا اظہار خیاد زلے نظامباد کی ترخیاتی کاموں کو پھر سے تیز کرتے سہتیابی کے بعد نظامباد رکنہ اسمبلی بیگالا گرنج گپتہ نے مینی ٹینک بارڈ اور دیگر کئی ترخیاتی کاموں کا لیا جائزہ نظامباد میں بارش کی وجہ کئی طلاب لبریس عوام کو راحت پہنچانے کنٹرول روم کا قیام اور داروں کو متحرک رہنے کلیکٹر کی ہدایت اب برتے خبروں کی تفصیل کی جانے بودھن رکنہ اسمبلی محمد شاکل آمر نے ریاستی وزیر بلدی نظم ناقص کیٹی آر کو وزیر آلہ کی ذمہ داری فراہم کرنے کی سی ایم کیسی آر سے خواہش کا اظہار کیا بودھن رکنہ اسمبلی محمد شاکل آمر نے بروز ہفتہ یوم آزادی کے موقع پر پرچم کشائی انجام دے کر صحافیوں کے بات کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر بلدی نظم ناقص کیٹی آر نے ریاست کی ترقی کے خاطر عظم قدمات انجام دینے پر انہیں وزیر آلہ کا موقع فراہم کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ حکومت کی فلائسکیمات کو عوام تک پہنچاتے ہوئے ان کی زندگیوں میں خوشحالی فراہم کر دی جس کی وجہ سے عوام ان کی شاہدائی ہو گئے ہیں اسی لئے ریاستی وزیر بلدی نظم ناقص کیٹی آر کو وزیر آلہ کی ذمہ داری سپورٹ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ملا گورو مکیہ منتری گارو منا انہا کیٹی آر انہا گورو مانتری واریول گار کی ملا آوکاشم اچھی مکیہ منتری گار گوڑا اینکو آوکاشم اونٹے استے باونٹا دنی ناو کا آلو چنا ہوندی ملا یہ انڈیپینڈنس روز ممکیہ منتری گار گوڑا اپیل جیس تاؤنم یوانا آئے کلو منا ڈائنمک لیڈر گیٹی آر گار کی ملا مکیہ منتری یا آوکاشم گوڑا ایوالانی گوڑا یعنی سندر بگتے لیے استا ہونا ریاستی وزیر امارات و شورا ویملہ پریشانت ریڈی نے کورونا وبا کے مدنظر کلیکٹڈ میں ای آفیس کا افتتہ عمل میں آیا زلے کلیکٹر سینہ رینڈ ریڈی نے کی پہلی ڈیجیٹل دستخل ریاستی وزیر امارات و شورا ویملہ پریشانت ریڈی نے یومی آزادی کے مدنظر بروزی ہفتہ کلیکٹر چیمبر میں ای آفیس فائلنگ کے طریقے کا افتتہ عمل میں لاتے ہوئے لیپ ٹاپ کے تحت سٹ کو شروع کیا گیا زلے کلیکٹر سینہ رینڈ ریڈی نے ایک فائل پر پہلی ڈیجیٹل دستخل کی اس کے بعد ای فائلنگ کے طریقے کار پر ریاستی وزیر پریشانت ریڈی نے جانکاری حاصل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام محکمے میں مینیول فائل کے بغیر آن لائن میں تیار کرنے کی کاروائی کرنے کا اظہار کیا اپروول ہونے کی فائل پھر آن لائن میں جانے کا انکشاف کیا اس موقع پر رکنہ اسمبلی نظام آباد رورل باجرے ڈیگوبردہ انزیٹ پی چیئرمن ویٹھل راؤو ریشنل کلیکٹر چندر شکر انائیس اہودیدار راج گوپال ای مینجر کارتک و دیگر نے شرکت تھی شہر نظام آباد رکنہ اسمبلی بیگالہ گنش گپتہ نے انتخابات کی موقع پر دیئے گئے وعدے کے مطابق ترقی آفتہ کام انجام دینے کا کیا انکشاف شہر نظام آباد رکنہ اسمبلی بیگالہ گنش گپتہ میونسپل کمیشنر جتیشوی پارٹیل انجینئر راشد کے ہمراہ شہر کا دورہ کرتے ہوئے رگونات طالب کا معاینہ کرنے کے بعد وہاں پر اختتام پرزیر کاموں کو دیکھتے ہوئے ذمہ دار عہد داران کو ہدایت جاری کی کہ عوام کو کسی قسم کی تکالف نہ دیتے ہوئے تامری کاموں کو صاف و شفاف طریقے سے عمل میں لانے کے لئے کہا اس موقع پر رکنہ اسمبلی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ شہر نظام آباد عوام کو انتخابات میں دیئے گئے وعدوں کے مطابق تمام ترقی آفتہ کاموں کو انجام دینے کا انکشاف کیا اور کہا کہ کورونا واباد سے متاثر ہونے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ہوم کارنٹائن کیا اور نظام آباد کی ترقی کے لئے کارپریشن کے حدداران سے زوم ایپ کے تحت مشاہدہ کرتے ہوئے تامری کاموں کے لئے حکم دینے کا اظہار کیا اس کے بعد شہر میں ونائک نگر ہیدراباد روڑ میں تامریر کردہ ڈیوائیڈر کے اطراف لگائے گئے پودوں کا جائزہ لیا نظام آباد میں بارش کی وجہ سے کئی طلاب لبریس عوام کو راحت پہنچانے کنٹرل روم کا خیام اہلداروں کو متحرک رہنے کلیکٹر کی ہدایت زلے نظام آباد میں گجستہ دو دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے مانسون میں بھی تبدیلی کے بعد زلے میں دو دنوں سے وقفے وقفے حلقی و تیز رفتار بارش کا سلسلہ جاری ہے اور تلنگانہ کے ازلہ میں جاری بارش کا سلسلہ نظام آباد زلے میں بھی جاری ہے بارش کی وجہ سے زلے کے آپاشی پروجیکٹوں میں بھی بتدرج اضافہ ہوتا جارہا ہے زلے میں چوبیس گھنٹے کے دوران گیارہ اشاریہ چار میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی اور سب سے زیادہ بارش نظام آباد کے علاوہ موسرا کولکر رودرور اندلوئی منڈلوں میں بارش زبردست ریکارڈ کی گئی بارش کے وجہ سے طالب بھی لبلیز ہو رہے ہیں زلے کریکٹر مسٹر سینارہ انڈریڈی نے بارش کے سلسلے کو دیکھتے ہوئے کنٹرول روم کا خیام عمل میں لیا اور چوبیس گھنٹے کے کنٹرول روم ایمیل کیا جا سکتا ہے عوام اطلاع دینے کی صورت میں فوری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے زلے کریکٹر مسٹر سینارہ انڈریڈی نے زلے کی عوام دہی سطح کے اہلداروں کو ہدایت دیتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں بوسیدہ مکانات کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں محفوظ مخامات کو منتخل کرنے اور ایرگیشن اہلدار کو طالبوں پر طالبوں کنٹوں پر نظر رکھنے اور طالبوں اور کنٹوں میں شگاف پڑھنے کی صورت میں فوری ریت کے بیکس کے ذریعے شگاف کو بند کرنے کے لیے اقدامات کریں اور اسی لیے ریت کے بیکس تیار کرنے ذریعہ اہلدار حالات کا جائزہ لیتے رہیں اور محکی برخی کے اہلدار بھی برخی کی صورتحال کا جائزہ لیں میونسپل کمیشنر ایمپی ڈیو بھی متحرک رہنے کی ہدایت دی ذریعہ اہلدار بالکنڈ حلقہ سمبلی مورتار اور پالیم موزے دھر مورا کے درمیان بڑے کنال کے پاس جدی طور پر تامر کردہ پل کے اوپر سے آبی زخائر لبریز ہونے پر مخامی سرپن سنتوش وائس ایمپی پی سری نواز دیگر خائدین نے چیک ڈیم کے پاس ریاستی وزیر پریشان ریڈی کی تصویر کو دوسر سے نہ لیا ذریعہ اہلدار بالکنڈ حلقہ سمبلی مورتار منڈل اور پالیم موزے دھر مورا کے درمیان بڑے کنال کے پاس جدی طرز پر تامر کردہ پل کے اوپر سے آبی زخائر کے لبریز ہونے پر موزے پالیم کے عوامی نمائندے اور ٹیارس پارٹی خائدین کے سان اور تمامی لوگوں نے خوشیہ منائی مخامی سرپنج سنتوش وائس ایم پی پی نائب سرپنج پالیم روی ٹیارس پارٹی موزے کے صدر سابقہ نائب سرپنج چھوٹا روی ٹیارس پارٹی سینئر خائدین ام بے عریف ٹیارس پارٹی منڈل کے صدر سنیواز کے سان اور دیہات کمیٹی نے بڑے کنال کے چیک ڈائم کے پاس ریاستی وزیر امارات و شہرہ ویملہ پریشانت ریڈی کی تصویر کو دودھ سے نہلایا اس کو مدنظر رکھتے ہوئے عوام نمائندوں نے کہا کہ ریاستی وزیر پریشانت ریڈی کی کاویشوں کی وجہ سے ساٹھ سال میں نہ ہونے کی ترقیقوں صرف چھ سال میں مکمل کر کر کارنامہ انجام دینے کا انکشاف کیا زلین حضانباز زیٹ پی چیئرمن ویٹھل راو نے ریاستی وزیر بلدی نظم نقص کیٹی آر کے اپیل کے مطابق آس صبح دس بچکر دس منٹ پر مچھر دیگر موسمی امراض کی خاتمے کے تحت زیٹ پی چیئرمن نے اپنے گھر کے اندر موجود چیزوں کی صافصفائی کی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر کی ہدایت کے مطابق تمام مخامی افراد اور عوامی نمائندے ہر اتوار کو دس بچکر دس منٹ پر مناخت کردہ پروگرام کے تحت شرکت کرتے ہوئے اپنے گھر کے اطراف کے ماحول کی صافصفائی کرتے ہوئے موسمی امراض اور مچھروں کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں ڈینگو مالیریا اور دیگر امراض سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا اظہار کیا موسیقی زلے کامریڈی کلیکٹر ڈاکٹر اے شرط نے جناہید بھوت میں ویڈیو کانفریس کے تحت عوضہ داران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ شہروں اور موضوعات کی علاقوں کی نشاندہ کرتے ہوئے موضوع کی سطح کے عوضہ کرنے کی ہدایت تھی انہوں نے طالب کے کٹے کو ہر روز معاینہ کرنے کا اظہار کیا اور موضوع میں منہدن کردہ گھروں کی شناکت کر اس میں موجود افراد کو گورنمنٹ کول میں رکھنے کے لئے کہا اور اسی طرح بارش کی وجہ سے فصل میں پانی کے رکھنے سے اخراج نہ ہونے کی شناکت کر ذرائی اہددار اس کا سروی کرنے کے ساتھ اس سے منصر تفصیلات کو ذمہ دار اور داران کو فراہم کرنے کے لئے اظہار کیا مجھشتہ پانچ سال میں طالبوں روڑ کے خراب ہونے کے تعلق سے مکمل ترین معلومات جمع کر محفوظ رکھتے ہوئے ہر روز موضوع کے طور پر مکمل جان کر لینے کے لئے کہا اسی طرح تیرا کے ماہر کی تفصیلات اکھٹا کر طالبوں کو نقصان نہ پہنچنے کے اندیشی کے تحت احتیاط کے طور پر ریت کا بستہ مکمل کر لینے کا اظہار کیا اور بارش سے منہدیم کردہ گھروں کی مکمل ترین تفصیلات اکھٹا کرنے کے لئے مندل اہدداران کو ہدایت تھی اس پروگرام میں محکم اپاشی ای بنسی لان ڈی پی او نرش اور دیگر اہدداران موجود تھے تلنگنہ میں کرونا کے ایک ہزار آٹھ سو تیرسٹ نئے کیسز دس اموات ایک ہزار نو سو بارہ فرات زہتیاب ریاست میں زہتیابی کی شرح میں خواہ شرح سے زیادہ تلنگنہ میں کرونا وارس کے ایک ہزار آٹھ سو تیرسٹ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں اور جمعہ کے رات تک مزید دس اموات بھی ہوئے ہیں اب تک ریاست میں مہنے والوں کی تدات چھ سو چور اسی ہو گئی ہے اور ریاست میں جملہ کرونا متاثرین کی تدات بھی بڑھ کر نوود ہزار دو سو انساٹ ہو گئی ہے ریاست میں جملہ ایکٹیو کیسز تیویس ہزار تین سو انیسی ہے ریاست حکومت کے ایک بلٹر میں کہا گیا ہے کہ جمعہ سے جمعہ کے رات تک جملہ ایک ہزار نو سو بارہ افراد سہتیاب وے اور اب تک سہتیاب ہونے والوں کی تدات چھے سٹھ ہزار ایک سو چھے نو ہو گئی ہیں ریاست میں سہتیابی کے شرعہ تری ایتر اشار چون تیس بتائی گئے ہیں جبکہ خومی ستح پر سہتیابی کے شرعہ ایک ایتر اشار سولہ ہے ریاست میں افراد کی شرعہ بھی 0.75 فیصد بتائی گئے حکومت نے اپنے بلٹین میں بتائی کہ جملہ 23,399 ایکٹیو کرونا پوزیٹیو کیس میں 16,221 کرونا پوزیٹیو مریض ہوم آئیسولیشن میں ہے اور 7,158 مریض دواخن میں زیر علاج حکام کی جانت سے ایک دن میں جملہ 249 ٹیسٹ کیے گئے تھے جبکہ 64 ٹیسٹ کی ریپورٹ کا انتظار ہے بلٹین کے مطابق تازہ کیسوں میں 249 کیس جی ہم سی حدود سے ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے منچریال سے ساپ میدک سے 36 میرچل سے 175 ملک سے 13 ناغر کنھل سے 24 نظام باز 49 پیدا پلی سے 40 سرسلے سے نووت رنگر ریڈی سرنگر ریڈی سرنگر ریڈی سرنگر 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 ورنگر رورل سے 41 ورنگر اربن سے 101 اور بھولنگر سے 15 پوزیٹیو کیس ریپورٹ ہوئے ہیں ریاستی وزیر امارت وشورہ وملا پریشان ریڈی نے ریاست بھر میں سیلابی سورتحال پیدا ہونے پر زلے کلیکٹر کے ہمرا سیل کانفریس کے تحت ریوین پولیس ایرگیشن پنچائت روڈ امارت زرات و دیگر اہدداران سے تبادل خیال عمل ملایا ریاستی وزیر امارت وشورہ وملا پریشان ریڈی نے بھر زلے کلیکٹر کے ہمرا سیل کانفریس کے تحت ریوین پولیس ایرگیشن پنچائت روڈ امارت زرات فائر فشرز و دیگر محکمے سے تعلق بہاو دیکھا جا رہے ہیں اسی طرح کئی نہریں لبریز ہو گئی ہیں شہری علاقوں میں سڑکوں پر بڑے پیمانے پر پانی جمع ہو رہے ہیں جس کے وجہ سے عوام کو لاہق دختیں محسوس ہونے پر وہ فوری طور پر کریکٹر پر قیام کردہ کنٹرول روم تیسری شفٹ میں چوبیس گھنٹے خدمات کو یقنی بنانے کے لیے کہا اسی طرح منڈل اور موزے کے ستحے کی عوامی نمائن دے میونسیپلٹی کے تحت اپنے علاقوں کے احاتے میں خدیم گھر منہدیم ہونے پر اس میں سکونت پذیر افراد کو خریبی حکومت کی عمارتوں سکول یا رشتہ داروں کے گھر پر پہنچانے کے لیے کاروائے کریں اسی طرح ایڈکیشن حدداران ہمیشہ طالبوں کنالوں کا جائزہ لیتے رہیں احتیاط کے طور پر ریت کا بستہ محفوظ کر لینے کا اظہار کرتے ہوئے عوام اور مویشی کو کوئی نقصہ نہ ہونے دے انہوں نے کہا کہ ذمہ دار اہدداران ہمیشہ موزے کے اہددار سے ربط کرتے ہوئے طالبوں کنالوں فیڈر کنال چیک ڈیم کا معاینہ کرنے کے ساتھ ذرعی اہددار مکمل طور پر تیار ہو کر کوئی بھی دکھات ہونے پر کاروائی کرنے کا اظہار کیا نمشکارم کلیکٹ گارو آپ لگے اسپ گارو اسی ان لائن یہ گودہ گودہ نمشکارم نمشکارم اندر کی ڈیسٹک آفیس اندر کو نمشکارم کلیکٹ گارو اپریشیٹ کلیکٹ گارو اور ٹیم آلسو فر ور کنسر نیرے افرس مushima محاووووووووووووووووو vogشتہ موسیقی 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 اس کے لئے کہ کمامائن مرمگ سکتا ہے مرور شہر میں گجشتہ چار یوم سے ہونے والی باری سے خستہہ سڑکوں کی مرمت کرنے کے لئے عوام نے مینسیپل احددارہ سے کیا مطالبہ آمی شہر میں گجشتہ چار یوم سے ہونے والی بارش سے علاقوں اور کالونی کی مخامی افراد مشکل ترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں کالونی کو جانے والی سڑکیں بارش کے نظر ہونے سے موٹر سائیکل سوار افراد کو کافی دشواری پیش آ رہے ہیں چار یوم سے ہونے والی دھواندھار بارش کی وجہ سے شہر کے دیگر کالونی میں ڈرانچ کی حالت صحیح نہ رہنے پر گندہ پانی بارش کا پانی جمع ہو کر سڑکوں پر آنے کی وجہ سے ساری سڑکیں کیچڑ میں تبدل ہو گئی اور مخامی افراد اپنے گھروں سے باہر آنے کے لیے ڈر و خوف میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے مخامی افراد کی جانت سے میونسپل اہدداران کو فوری طور پر دلچسپی لیتے ہوئے سڑکوں کے مرمت کرنے کے لیے خواہش کا انصار کیا گیا رکن بلدی بھیمگل نے نظام بات آر این بی گیسٹ ہاؤز میں وزیر ہاؤزنگ جناب ویملہ پریشانت ریڈی سے ملاقات کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا جناب سرور حسین صاحب خائٹ ٹی آر ایس وہ نمائندہ ماون رکن بلدی بھیمگل نے نظام بات آر این بی گیسٹ ہاؤز میں وزیر ہاؤزنگ جناب ویملہ پریشانت ریڈی صاحب سے ایک ملاقات کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا اور ان کی اہلیہ رازیہ بیگم کو بحثیت ماؤن رکھ نبال دیے بھیمگل منتخب کرنے پر ان کا شکریہ دا کیا جناب سروہ حسین صاحب ٹیارس پارٹی کے سینئر خائدین میں شمار کیے جاتے ہیں اور وہ جناب ویملہ پرشانت ریڈی کی خریبی رفقہ میں شامل ہے جناب ویملہ پرشانت ریڈی صاحب کی حلق اسمبلی بالکونڈا سے دو بار منتخب ہونے میں اخلطی ووٹوں کو قریب کرنے میں ان کا اہم رول رہا ہے انہوں نے ٹیارس پارٹی کے استحقام کے لیے بھی بھرپور کوشش کی ہے اس موقع پر ان کے امراہ جناب محمد عبدالمویز صاحب زلے پریشوت کا آپشن ممبر اور جناب ایسے علیم صاحب ریڈکو چیئرمن موجود تھے دھونی کا بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان دو بار عالمی کب جیتنے والی ہندوستان کرکٹ ٹیم کے سب سے کامیاب کپتانوں میں سے ایک مہندر سنگھ دھونی نے یوم آزادی کے موقع پر آج بین الاقوامی کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا اعلان کر دیا ہندوستان کے سب سے کامیاب وکٹ بھلے باز دھونی نے انسٹاگرام پوسٹ پر یہ اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میرے کریئر میں آپ سب کے پیار اور تاؤن کا بہت بہت شکریہ آج تات بچ کر انتیس منٹ پر آپ مجھے ریٹائر سمجھے انچالی سالہ دھونی نے اس پوسٹ میں یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ کس فورمیٹ سے ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں دھونی ٹیسٹ کرکٹ سے پہلے ہی ریٹائرمنٹ لے چکے تھے اور پچھلے سال انگلینڈ میں وی ونڈے عالمی کب کے سیمی فائرنل میں نیوزی لینڈ کے ہاتھوں ہندوستان کی شکست کے بعد انہوں نے کوئی میچ نہیں کھیلا دھونی نے اس افتے کے اول میں ایک تصویر پوسٹ کی جس میں وہ سی ایس کے چینلائی سوپر کینگ کے ٹریننگ کیمپ میں دیکھے گئے سمجھا جاتا ہے کہ وہ متحدہ عرب امارات میں ہونے والی آئی پیل دوہزار بیس میں حصہ لیں گے جس کا انیس ستمبر سے آغاز ہو رہا ہے دھونی نے اپنے مستقبل کے بارے میں بات کرنے سے انکار کر دیا ممبائی میں ایک تقریب کے موقع پر دھونی نے ان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی سے متعلق سوال پر کہا تھا کہ یہ سوال جنوری دوہزار بیس کے بعد کیا جائے اپنے ریٹائرمنٹ کے علان کے بعد دھونی نے کرکٹ کی بے نظیر تاریخ چھوڑی ہے دھونی نے دسمبر دوہزار چار میں بنگلہ دیش کے خلاف ونڈے انٹرنیشنل سے اپنے بین الاقوامی کرکٹ کریئر کا آغاز کیا تھا جس کے تقریباً ایک سال بعد سری لنکا کے خلاف چینائی میں پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا تھا دسمبر دوہزار چھے میں جنوبی آفریقہ کے خلاف ہندوستان کے پہلی ٹی بیس انٹرنیشنل ٹیم میں بھی وہ شامل تھے آئی سی سی ورلڈ ٹی بیس دوہزار سات آئی سی سی ورلڈ کپ دوہزار گیارہ اور آئی سی سی چیمپئنز ٹوفی دوہزار تیرہ ہندوستانی کرکٹ ٹیم کی کامیاب خیادت کی تھی دوہزار چودہ کی آخر میں انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیا تھا آرمون وارڈ نمبر سترہ شاستری نگر میں برخی تار کھمبوں سے اچانک حادثاتی طور پر نیچے گئے جس پر کانسلر سید فیاض نے فوراً اقدمات کیے آرمون نمائندہ کانسلر وارڈ نمبر سترہ سید فیاض شاستری نگر میں کل رات تقریباً نو بچے برخی تار برخی کھمبوں سے اچانک حادثاتی طور پر نیچے گئے جس میں برخی موجود تھی جس کی طلاح پا کر نمائندہ کانسلر سید فیاض نے فوراً اقدمات کرتے ہوئے برخی ملدود کروائی اور برخی ملازمین کے ذریعے برخی تاروں کو درست کروایا اگر نمائندہ کانسلر سید فیاض فوراً درست نہ کرواتے تو حادثہ ہونے کا خدشہ ان کے اس اقدام پر وارڈ کی عوام کی جانب سے ستائش کے جارے ہیں اس موقع پر نمائندہ کانسلر سید فیاض نے عوام سے اپیل کی کہ موسمیں برسات کے پیش و نظر برخی تاروں کو کھلے رہنے پر ہاتھ نہ لگائے اور نمائندہ کانسلر سید فیاض سے رب پیدا کرے آرمور شہر میں شاستینگر محلے سترانمار وارڈ میں اچھلے چارتنے سے لگاتار باریش ہونے کی وجہ سے الیکسیدی پول سے مین سرگیس وارڈ جو رہتا ہے وہ کٹتا نیچے گر گیا مجھے محلے والے فون کر کر امیڈیٹلی بھولائے میں امیڈیٹلی ریسپانڈ ہو کر لائنمنٹ کو بھولا کر یہ کام کا انجام دیئے یہ میں ادبان بزارش کرتا ہوں الیکسیدی دیپارٹمنٹ والوں سے کیونکہ یہ جو پرابلمس ایسے رہتے ہیں آپ پہلے ہی سرچ کر لیجئے کیونکہ ایسے پرابلمس ہو تو حاجے سے کاشکار ہوتے ہیں کیونکہ میں ایک بزارش کرتا ہوں دی ای اور اسی کو اور اے کو اور لائنمنٹ جیلیم کو میں آپ ایسے پرابلمس سے تو پہلے ہی آپ سرچ کر لیجئے محلوں میں اور آپ امیڈیٹلی دیوٹی پر ریسپانڈ ہو جئے عرمال مینسپل چارپسند پندیت وینیتہ پون مینسپل کمیشنر عرمال شیلیجون نے مشتری کا بیان میں بتایا کہ مستصال بارش کے پیش نظر عرمال کے عوام کے لیے ہیلپرڈیس قائم کیا گیا عرمالہ شیلیجون نے مشتری کا بیان میں بتایا کہ تقریباً تین دنوں سے مستصال بارش اور بہکم موسمیات کے حکمات کے مطابق عرمال مینسپل کے عوام کے لیے احتیourdی طور پر اقدامات کے لیے ایک ہیلپ ڈیس خیم کیا کہیں یہ ہیلپ ڈیس چائر پرسن پندیت وینیٹا پاون کی نگرانی میں کام کرے گا پانی کی نکاسی میں مشکلات پانی کا نالیوں میں نہ جا کر سڑکوں وغیرہ میں جمع ہو جانا کسی بھی ناگاہنی صورتحال کے لیے ہیلپ لائن نمبر 984998643 پر میج سینٹر ایسپیکٹر 9966837168 گراویا ایلیکٹریسٹی انچارچ 9959749023 نوین وارٹر سپلائر انچارچ سے رب پیدا کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ مینسپل چار پرسن کا سیل نمبر 9885229248 کمیشنر سیل نمبر 9849904276 پر بات کی جا سکتی ہے ایلیکٹریسٹ conv сосبرど Aires القرص، now on sale بچکندہ میں چوریتر وی یوم آزادی تقریب جوش و خروش سے منائے گئی بچکندہ مستقر پر پندر آگست کے موقع پر چوریتر وی یوم آزادی جوش و خروش سے منائے گئی بچکندہ تحصیل میں تحصیل اہددار وینکٹ راؤ نے پرچم لہر آیا پولیس سٹیشن میں سرکل اسپیکٹر ساجد نے ترنگا جھنڈال لہر آیا ایمپی ڈیو آفیس میں ایمپی پی اشوک پٹل نے پرچم لہر آیا گرام پنچائت میں سیکریٹری رجنکان تریڈی ترنگا جھنڈال لہر آیا اسی طرح ٹی آر ایس پارٹی آفیس میں وینکٹ دیسائی بھارتیا جنتہ پارٹی آفیس میں پارٹی انچار آرونہ تارہ کانگریس پارٹی آفیس میں گنگا دھر نے پرچم لہر آیا اور اسکول میں بھی اساتیزہ نے پرچم لہر آیا اور جھنڈے کو سلامی دی گئی ہے اس موقع پر ایمپی ڈیو اہددار آنن منڈل پنچائت اہددار سید محبوب سائی رام انڈ راجو ٹی آر ایس پارٹی سینئر خائد شیخ پاشا کانگریس خائد حافیس غوث شیخ جفر کے علاوہ دیگر موجود تھے شہر میں مستسل بارش جس کی وجہ سے کئی مقامات پر بارش کا پڑا گہرہ اثر جس میں غریب افواق معاشی بہرانی کا شکار دو روز سے شہر میں بارش دیکھی جا رہے ہیں گجشتہ روز کی مقابلے آج شہر میں صبح کے اولین ساتوں سے لگاتار بارش ہو رہے ہیں جس کے سبب شہر میں کئی مقامات پر ٹھیلہ بندیاں غیر موجود تھی اور بارش کی وجہ سے شہر بھی سونسان دکھائی دیا اس کے علاوہ تاجروں نے بھی اپنے کاروبار کو بند رکھا وہی عوام آج اپنے گھروں میں بارش کے وجہ سے محفوظ تھی گھر سے باہر نکلنے سے پریس کر رہی تھی بارش کی وجہ سے کئی اخلطی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا عوام اسے کافی پریشان دکھائی دی ایک تو کرونا کا خوف اور بارش کی وجہ سے غریب عوام پریشان ہیں یہ مسلم قومی جس نے سب سے پہلے آزادی کا ڈنکہ بجھایا ہمارے بزرگی کی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ ملک آزاد ہوا آج دوبارہ ملک کو فرخہ پرستی سے آزاد کرانے کا وقت آگیا ہے دارالعنم نظامباد دارالعنم نظامباد میں چوریتر وی جشن یوم آزادی کے موقع پر رسم پرچم کشائے کے بعد مختلف احباب کا اظہار خیال نیب صدر مرہم سید مقصود علشاہ و سید امیر کے سانع ارتحال پر اظہار تازیت ہندوستان کو طویل جدوجہد کے بعد آزادی کے نعمت حاصل ہوئی جس کے لیے ہمارے اسلاف نے زبردست قربانیوں کا نظرانہ پیش کیا جان و مال کی قربانیاں دی تحریکیں چلائیں پھاسی کے تختے پر چڑے ملک سے نکل جانے پر مجبور ہوئے ان خیالات کا اظہار دارالعنم نظامباد و مسجد قوسر علی میں چوریتر وی جشن یوم آزادی کے موقع پر اہدداران کمیٹی کے جانب سے رسم پرچم کشائے کے بعد منقض ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اس اجلاس کے ساتھ ساتھ مدرسہ حضا کے نائب صدر مرہم سید مقصود علم شاہ رحمت اللہ بابن صاحب پہاڑی وہ سید امیر الدین کے سانع ارتحال کے زیمن میں ایک تازیتی تخریب منقض کی گئی اس موقع پر مولانا مقتار احمد مظاہری صدر مدرس مدرسہ حضا و اہدداران کمیٹی مرزا نصیر احمد بیک محمد یوسف محمد فاروق احمد مہیو دین انساری ایڈوکیٹ وہ دیگر نے اپنے خطاب میں کہا کہ ہم ایک ایسے وقت میں 74 بھی جشن آزادی منا رہے جبکہ ساری دنیا کوویڈ نائنٹین عالمی وبا کے کہل میں گرفتار ہے ساری دنیا کو اس وبا نے اپنی کہل میں لے رکھا ہے ساری دنیا کے کام و کاج مجموع طور پر مفلوچ ہو گئے ہیں حتیٰ کہ عبادت گاہوں میں عبادت نہیں ہو رہی ہے بالخصص مسلم کی فرائض عبادتوں میں خلل پڑا ہے ایدین بھی متاثر ہوئی ہے حچ اور عمرہ کرنے اور مدینہ طیبہ میں حاضری سے روکا گیا ہے ان خیالات میں انڈیا اور پاکستان کی عوام اپنے اپنے ملکوں میں یوم آزادی کا جشن منا رہے ہیں ان خائدین نے کہا کہ اندوستان جو دنیا کا دوسرا بڑا جمعوری ملک ہے اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ آباد مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں تقسیم کے بعد جس کو جہاں جانا تھا چلے گئے اور جس کو یہاں انڈیا میں رہنا تھا اپنی مرضی سے یہاں بز گئے ہیں لیکن گجشتہ چند سالوں سے بی جے پی والی حکومت کے اقتطال پر آنے کے بعد دستور ہن میں چھر چھار شروع ہو گئی اسماندہ کمزور طبقات کو ڈرائیا دھمکایا جا رہے ہیں بلخصوص مسلمانوں عیسائیوں اور دلی طبقات کے کھانے پینے پر پابندی آیت کی جا رہے ہیں جمعوریت کا مذاہ اڑایا جا رہے ہیں اور عبادتگاہوں کو منہدم کرتے ہوئے عبادتوں سے روکا جا رہے ہیں مسلمانوں کے پرسنل لاؤ میں بداخلت کی جا رہے ہیں جو دستور کی خلاف ورزی ہے اس ملک کے دستور نے ہر وہ شخص کو اپنے مذاہب پر رہ کر زندگی گزارنے کا اختیار دیا ہے مگر فرخہ پرست حکومت دستور کو بھگوا رنگ دے کر ملک کو ہندو راشتر میں تبدیل کرنے کی طرف راغب ایسا لگتا ہے کہ آزاد جمعوری ملک فرخہ پرستوں کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا ہوا ہے پھر ایک بار ملکی سیکولر عوام فرخہ پرستی سے آزادی کے جنگ لڑنی پڑی گی جبکہ انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کرنے میں علم اکرام کی خدمات ناقابل فراموشے مولانا نے کہا کہ اصل آزادی کا مقصد اسلام کو انگریزوں سے بچانا تھا لیکن آج کی نوجوان نسل کو اس تاریخ سے واقفیت نہیں اور اس حقیقت کو تاریخ کتابوں سے ہٹا دیا گیا اس موقع پر دارالعلوم نظام آباد و مسجد کوسر علی بڑا بازار کی اہم شخصیت حضرت سید مقصود عالم شاہ رحمت اللہ علیہ خانخہ بحلال شاہ بابن صاحب پہڑی کے سانع ارتحال پر اور سرپرست آلہ سید شریف کے بھائی سید امیر الدین کے سانع ارتحال پر کمیٹی کے جانت سے اظہار تازیت کیا گیا مدارس کے لئے تعلق رکھنے والوں دعوت و تبلیغ کے مذہب چھے تعلق رکھنے والوں سب کا مطمئن نظر یہ تھا کہ ایمان کے ساتھ دنیا میں جیئے ہیں اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے ہیں اور یہ انگریزوں کا تغلب جو ہے ایمان کی تباہی کا سب سے بڑا دروادہ کچھ جگا ہے اب اس کے خلاف جہاد بھری گئے ہیں اب اس کی جہاد کے لئے مختلف قسم کی حرم استعمال کیے گئے اور مختلف قسم کی حرم بنائے گئے ہیں اسی زمنے میں تحریک ریشن رومال کا مطلب یہ کہ اس کا آغاز کیا دیا لیکن افسوس کہ وہ حرمہ استعمال کرنے سے پہلے ہی مطلب یہ کہ وہ آشکارہ ہو گیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی لیکن یہ بات ضرور ہے کہ مسلمان مرنا جانتا ہے کینہ نہیں جانتا وہ مرنے کے لئے دنیا کے اندر آیا ہے اور اپنی ایمان اسلام کی سلامتی کے لئے پھر سے اس کو کوشش کی گئی بہرین یہ تاریخ شاہد ہے آج کل کی اسکولوں کی کتابوں کے اندر یہ سب چیزیں ناپیت کر دی گئی آنے والے نسلوں کو ان سے بھولا دیا گیا اور ان کے طالب کے اندر اکثریت ایسی چیزوں کو پیش اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کے ہم سرخے پر کرونا و باقی مدنظر حکومت کے حکمات کے مطابق ریاستی وزیر پریشان ریڈی زلے کریکٹر میں ایف فائلنگ کا کیا اختتام زلے کریکٹر سینہ رینڈی کی پہلی ڈیجیٹل دستخط زلے میں بھاری بارش روز مردہ زندگی پر پڑا اثر کئی کاروبار تھپ ریاستی وزیر کیٹی آر خابل ترین شخصیت حکومت ریاستی باگ دور سنبھالنے کے لیے ان کی خیادت بہت ضروری رکنہ اسمبلی شاکل آمر کا اظہار خیاد زلے نظامباد کی ترخیاتی کاموں کو پھر سے تیز کرتے ہوئے سہتیابی کے بعد نظامباد رکنہ اسمبلی بیگالا گرنج گپتہ نے میری ٹینک بارڈ اور دیگر کئی ترخیاتی کاموں کا لیا جائزہ نظامباد میں بارش کی وجہ کئی طلاب لبریس عوام کو راحت پہنچانے کنٹرول روم کا قیام اہدداروں کو متحرک رہنے کلیکٹر کی ہدایت آج کے لیے فیلال اتنا ہی انشاءاللہ مدد خبروں کے ساتھ ہم پھر ملیں گے دے اجازت اللہ حافظ دے اجازت اللہ حافظ